اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ اَيَّمَ الْعَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَجِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُودُ وَكِيرٌ سورہ القصص کے آیت نمبر اٹھائیس کے میں نے تلاوت کی ہے کل بھی پڑی تھی اس کا ترجمہ بھی کیا تھا دو چار باتیں اس حوالے سے عز کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں دو مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں تو مجھ پر کوئی زبرستی نہیں ہوگی آٹھ سال یا دس سال سوران ابن ماجہ کی حدیث ہے محسن عز احمد میں بھی ہے حضرتِ حُطبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورہ قصص جو ہے ہمیں پڑھ کر پڑھ کر سنانی شروع کی جوہد موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے پر پہنچے تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور پیٹ کی روزی کے لیے آٹھ یا دس سال دوزرو کی نوکل کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور پیٹ کی روزی کے لیے آٹھ یا دس سال اس حدیث کے اندر پکی بات نہیں بتلائی گئی کہ آٹھ سال تھے یا دس سال تھے لیکن دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ دس سال آپ نے علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ لکھا ہے انسان کو جب حاجت اور ضرورت ہو تو کسی کے ہاں ملازمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کسی کے ہاں ملازمت کرنے میں کوئی آر نہیں کوئی حلال اور جائز کروبار کرنے میں چھوٹا موٹا کروبار کرنے میں کوئی آر نہیں ہے نبی اس سے بڑھ کر کس کی عزت ہو سکتی ہے بعض لوگ اپنے خاندان کے انچا ہونے کی وجہ سے یا اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے جب کبھی کوئی حالات آتے ہیں تو کسی کے ہاں ملازمت کرنے کو اپنے لئے آر سمجھتے ہیں یا ریڈی لگانے کو اپنے لئے آر سمجھتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام نے تو لوگوں کی نوکری چاکری کرتے ہوئے بکریاں بھی چرائی ہیں تو سب سے یعنی کہ ہمارے معافی میں سب سے گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے بکریاں چرانا کسی کی اپنی ہوں تو پھر بھی الگ بات ہے دوسروں کی بکریاں چرانا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ نتیہ صلی اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا جیہاں میں نے اہل مکہ کی مکہ والوں کی بکریاں چند اتنی رات کے عوض میں نے بھی چرائی ہیں مکہ کے پہاڑیوں پر لے جاتا تھا ان کو یہ رات جرہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں یہ رات جرہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں میں نے اس کے عوض میں لوگوں کی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں اس کی باقیدہ حکمت میں لکھی ہے کہ بکری جو ہے وہ انتہائی نازک سنف ہے اگر اس کو وہ حرکتیں بہت کرتی ہیں اگر اس کا سختی کی جائے گی کوئی انسان اس کو مارے گا تو اس کی ہرڈی باغو توڑ دے گا اور اس سے بھی بچانا ہوتا ہے مر جائے گی وہ تو اس لئے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ السلام کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لئے بکریوں سے چروہ جاتی ہیں علماء نے رکھا ہے کہ ہر دعائی کے اندر ہر مبلے کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے قسمہ قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں اس موقع سے اس میدان میں جانے سے اس لئے برداشت کرنا چاہیے مجھے پیار دے کہ ایک دفعہ کسی نے مکی صاحب سے پوچھا کہ فلاں بزرگ کے بارے میں لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کے فلاں بزرگ کیا ہے لوگ اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں لوگ تو انبیاء کو بھی گالیاں دیتے ہیں لوگ تو صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں یہ مولوی کیا ہوتا ہے یہ مولویوں کو تو یہ تو انبیاء کی سنت ہے گالیاں سننا اور برداشت کرنا تحمل اور برداشت اگلی چیز ہوتی ہے عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے وہ ترکی بہ ترکی جواب نہیں دیتا برداشت کرتا ہے باقی aan گالی پڑھنا تو ہم اللہ پاک ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں سب سے بڑی اور گندی گالی لوگوں نے مجھے دی ہے سب سے بڑی اور گندی گالی لوگوں نے مجھے دی ہے میری مخلوق کو میری اولاد بنا دیا میری مخلوق کو میری اولاد بنا دیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کتیا کے بچے کو کہے کسی امسان کو یہ تیرہ بچہ ہے یہ ایسی بڑی گالی ہے تو فرمایے کہ یہ گالیات دینا پڑتی رہی تو بہرحال بات یہ کروا تھا بکلیاں چرانے اس کے اندر حکمت یہ لکھی ہے کہتے تاکہ تحمد اور برداشت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر جیسے میں نے ارز کیا اس حدیث میں تو ہے آٹھ یا دس سال لیکن مفسر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے متعدد روایات ذکر کی ہیں جس کے اندر دس سال کا ذکر جزمن اور بالیقین ملتا نہیں یوں نہیں کہ آٹھ یا دس سال وہاں ہے کہ دس سال ہی آپ بکلیاں چرائی ہیں اور ایک کتاب شرع مواہب لگنیہ اس کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے فرمایت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ادس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اور شکیت کی کہ ہمارے پاس صرف دنبے کا ایک چمرہ ہے جو رات کو ہم بچاتے ہیں اور دن کو اس کے اندر گھوڑے کا جو غزہ وغیرہ گھوڑے کا گھاس وغیرہ اس کے اندر ڈال کر اس کو کھلاتے ہیں ایک یہ رات کو ہم نیچے بچاتے ہیں اور جن کو ہم اس کے اندر گھوڑے کو اس کی غیرہ کھلاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کر حضر موسیٰ علیہ وسلم نے مدین کہندہ اپنی بیوی کے ساتھ جو دس سال گزارے تھے وہاں بھی دس سال کا ذکر ہے دس سال جو گزارے تھے ان کے پاس ایک ہی عباہ تھی وہ رات کو بچاتے تھے اور جن کو اورتے تھے رات کو بچاتے تھے اور جن کو اورتے تھے یہ انبیاء علیہ وسلم کے زندگی ہے اور کتنی سادہ زندگی ہے اور کتنی سادگی کے ساتھ حالانکہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب طبقہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ وسلم کو مال و دولت سے کیوں نہیں نوازتے مال و دولت سے کیوں نہیں نوازتے اور نہ ہی ان کے اندر خواہش ہوتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا آپ کو بتایا گیا تھا آپ نے پوچھا گیا تھا کہ فقیرانہ زندگی ازارنا چاہتے ہو یا شہانہ زندگی ازارنا چاہتے ہو فرمایا فقیرانہ زندگی ازارنا چاہتے ہو جو زندگی اللہ کی نبی کو پسند ہے وہ ہمیں پسند رہی ہیں ہم تو محل اور کوٹیوں کی خیال سکتے ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم پرخواست کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے فقر کو اپنی مرضی سے پسند کیا ہے اسی طرح یہ بھی واقعہ لکھئے جب ہر موسیٰ علیہ وسلم پہنچے تو ایک مناسب چلشتہ جب نظر آیا تو شیخ مدین نے فوراں پشتے کی بات چلا دی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علیہ تین کاموں میں جلدی کیا گیا ایک جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیا کر دوسرا جب جنادہ حاضر ہو جائے اس میں دیر نہ کیا کرو اور تیسرا جب کوئی مناسب رشتہ آ جائے اس میں پھر تاخیر نہ کیا کرو ترمز شریف کے حدیث ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ جب مناسب رشتہ آ جائے تو اس میں دیر نکلنی چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کا ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہوگو جس کی دینداری لیکن ہم تو یہ چیز دیکھتے بھی نہیں یہ دینداری اخلاق کو ہم تو اس کے مال و دولت اس کے نوکری اس کی کرسی کو دیکھتے ہیں حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تنکہ المعاتو بی اربعین کسی عورت سے نکال کیا جاتا ہے چار صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ یا اس کی حسن و جمال کو دیکھ کر یا اس کی حسن و نصف کو دیکھ کر یا اس کے مالداری کو دیکھ کر یا اس کی دینداری کو دیکھ کر آخر میں آپ نے فرمایا فرد فرد بزات دین جو مخاطب تھے اے انسان اے مسلمان اے میرے ساتھی دینداری کے ساتھ کامیابی حاصل کر تجھے نکال میں جو کامیابی ملے گی وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے گی نکال جو کامیاب ہو جائے نکال کی کامیابی یہی ہے کہ خاندان کو گھر چل پڑے اس کے اندر کسی قسم کی توٹ توٹ نہ ہو توٹ کوٹ نہ ہو نرازگیاں نہ ہو تو حسن جمال سے جو نکاح ہوگا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ حسن جمال میں کمی آتی جاتی ہے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے حسن جمال میں کمی آتی جاتی ہے ماداری میں بھی کمی آتی جاتی ہے اسی طرح میں نصد کبھی کرسی ہے کبھی کرسی نہیں ہے اور مارا دولت بھی ڈھلتی چھوڑے لیکن دینداری آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر پھر خوف خدا تقوی نماز کی طرف رجوع مسجد کی طرف رجوع بڑتا تلے جاتا ہے تو جس سے آپ نے دینداری کی بنیاد اور محبت کی ہوگی اس محبت میں اضافہ ہوتا تلے جائے گا فرض بزارت دین دیندار کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب کر تو کامیاب ہو اس لئے جب بھی رشتہ آجائے جب بھی رشتہ آجائے کوئی رشتہ اچھا رشتہ ہے جس کے دینداری اور اخلاق سے وہ تو مطبئن ہو تو پھر انکار نہ کر دیر نہ کر ورنہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا آپ کے لئے مسائل ہے یہ فتنہ اور فساد بیرہ روی لڑکیوں کا بھاپ کر نکاح کر لینا اور وجوہات تعلقات کیم کر لینا اسی بنا پر ہوتا ہے کہ عمر ہو جانے کے باوجود نکاح نہیں ہوتا یہ پہلے وہ ایم بیس کرے گی میرے ڈاکٹر بنے گی ڈاکٹر بنتے بنتے تیس پہ انتیس سال ہو جاتے ہیں اب تو خود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پہلے بڑا پہ پچاس پہ پتن سات سال پہ آتا تھا اب تو عورتیں چالیس پہ انتالیس پر ہی بڑا ہو جاتی ہیں اب تو مرد بھی بڑا ہونے شروع جاتے ہیں ہڈیاں کمزور ہونے شروع جاتی ہیں تو شادی کی زندگی تو یہی ہوتی ہے لیکن وہ ایم ایم بی بی ایس کرے گی یا ایک سی پی ایس کرے گی یا کوئی بڑے ڈپلومی پی ای ڈی کرے گی اس وقت تک تو وہ اپنی شادی کی زندگی گزار چکی ہوگی اس لیے یہ مسائل پہلا ہوتی ہیں اس لیے یہ ساری خلابیاں پہلا ہوتی ہیں اور ایک اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس کو ملاغب رکھو وہ قوی ہونا چاہیے قوی اور امین ایک تو اس عید کے اندر حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے تعریف ہے کہ وہ قوی بھی ہیں اور امین اور امانتدار بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نصیت ہے کہ جس کو بھی جس کام کے لئے رکھو اس کا وہ قوی ہو ہر کام کی قوت الگ الگ ہے جس کی معنی قوت مراد نہیں ہے ذہنی قوت بھی اس کے اندر شامل ہے ہر لحاظ سے